بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں سیدنا فاروق آسم رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے آخری بادشاہ یست گھرد کی بیٹی حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہ جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئی جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ اور اسلامی لشکر سوچنے لگا کہ دیکھتے ہیں ایران کے بادشاہ یست گھرد کی بیٹی شہر بانو کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شہر بانو رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ یست گھرد کی بیٹی شہزادی ہے اسی سے میں جس کی زوجت میں دوں گا وہ بھی شہزادہ ہی ہوگا سب سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں شہزادہ کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجت میں دے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے پر حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی کیونکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت پاک بھی دل و جان سے عزیز اور محبوب تھے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہدِ خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے حاصل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں اتفاق سے ان کو حاصل ہونے کی اجازت نہ ملی حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ خیال کر کے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب اجازت دیں گے واپس آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ فوراں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے آپ کے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس سے زیادہ اجازت کے مستحق ہو اور یہ بال سر پر اللہ تعالی کے بعد کس نے اگائے سوائے تمہارے یعنی تمہاری بدولت ہی راہ راست پائی اور تمہاری برکت سے اس مرتبے کو پہنچا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں